اسلام علیکم ناظرین میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی ناظرین کرام زمنی انتخابات گزر گیا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ایک اور واردات ڈل گئی ہے دانلے کے بعد دانلہ ہوا ہے اور دانلے کے بعد بدماشی ہے بدماشی پر ممنی الیکشن کا نتیجہ بھی آ گیا ہے مسلم لیگ نون نے کلین سویپ بھی کر لیا ہے کل کی گیم تو ختم ہو چکی ہے اصل گیم کا آغاز آج ہونے جا رہے آج کے دن کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ سیاست کے لیے جو انہوں نے وہ ایک شیپ بنائے گا کہ سیاست جو پاکستان کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کا لائے حمل کیا ہوگا ایک جانب یمان خان صاحب اڈیالا جیل سے بہت بڑا حکم نامیوں بھی جاری کر سکتے اور پوری قوم کو تیار رہنے کی انہوں نے پہلے سے ہدایت کر دی ہے کسی بھی لمحے کپتان کا حکم آ سکتے ہیں ان سب میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہیں نواز شریف کی بیرونی ملک روانگی کی خبریں سامنے آگئی ہیں کل کی انتہابات اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ سٹلمنٹ نواز گروپ کے تقریباً ہو چکی ہے نواز شریف جنہیں سعودی عرب تک جانے کی اجازت نہیں تھی وہ نواز شریف اب ملک سے باہر جانے کی اجازت ان کو مل چکی ہے یعنی اب مقتدر حلقوں کے ساتھ نواز شریف گروپ کی تعلقات بہتر ہو چکے ہیں اور جو خطرہ تھا نواز شریف صاحب سے مقتدر حلقوں کو اب وہ خطرہ بھی ڈل گیا ہے یہ ساری کی ساری ڈولپمنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن سے پہلے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور یہ بڑی اپ ڈیٹ اس وجہ سے کہ یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت زیادہ اہم ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تین روزے دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں پھر کے صبح اسلامباد پہنچنے پر اپارک وزیر جیاز پیرزادہ نے ائرپورٹ پر ایرانی صدر اور ان کے وفت کا استقبال کیا ہے صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ ان کے اہلیہ ایرانی قابینہ کے ارکان کا علا سطح کا وفت اور کاروباری شخصیات بھی ہے ابراہیم رئیسی کے دور پاکستان میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات اور علاقائی و بین علاقائی مسائل پر بات چیت ہوگی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان کے وزیراعظام صدر مملکت سینٹ کے چیئرمن اور خمی اسمبلی کے سپیکر سے ملاقاتیں تھے ہیں ایران کے صدر کراچے اور لاہور کے دورے پر بھی جائیں گے جہاں پر ان کی ملاقاتیں تھے ہیں یعنی نیشنل لیول پر بھی وہ ملاقاتیں کریں گے صبائی اسمبلی کے لیول کے اوپر بھی وہ ملاقاتیں کریں گے اب ذرا پاکستان کی سیاست پر آ جاتے ہیں اور آپ کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حکمران جماعت جو ہے نواز کی حکومت کو جس طریقے سے سیٹیں جتوائی گئی ہے قومی اسمبلی کی دو اور صبائی اسمبلی کی بارہ سیٹوں میں سے دس سیٹیں اس وقت ننی لیگ کو جتوائی گئی ہے ایک سیٹ خواب لیگ نے جیتی ہے اور ایک آئی پی پی نے جیتی ہے یہ پنجاب کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان در ایک انصاب نے صرف دو سیٹیں جیتفائی ہے اور وہ مین سیٹیں انہوں نے خیبر پتنخواہ سے جیتی ہے اب آپ نے ایک گریڈ گیم سمجھنا ہے یہ گریڈ گیم جو انہاں آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جتنا بھی مرضی یہ بیانیاں بنا لکھے نون لیگ نے کمبیک کر لیا ہے پی ٹی آئی کا وٹر اب جو انہاں بدلے والے بیانیاں سے ہٹ گئے ہیں عمران خان آن کا جو فیکٹر تا وہ بھی ختم ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے اگر یہ لوگ یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کو جو فیکٹر تا وہ ختم ہوا تو اب عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے کیونکہ اب ان کو عمران خان صاحب سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان کو عمران خان صاحب سے خطرہ ہے اور عمران خانت صاحب سے اب بھی ڈرتے ہیں یہ بھی سنی اتحاد کاؤنسل کو یہ سیٹیں نہیں جتوائی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان کو یا سیٹیں کیوں نہیں جتوائی گئی ہیں اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو اس لئے یہ سیٹیں نہیں جتوائی گئی ہیں کہ کئی سنی اتحاد کاؤنسل جو sonra پارلیمانی فارٹی نہ بنے جائے لیکن یہ گیم مکمل طور پر بدل چکی ہے گیم بدلی ہے خیبر پتنخواں نے خیبر پتنخواہ میں صبائی اور قومی اسمبلی کی دو سیٹے سنی اتحاد کاؤنسل نے جیتی ہے اب قومی اسمبلی میں سے ایک ایمی پی اے نے گوڑے کی نشان پر الیکشن جیت کر آگئے ہیں اور ایک اے پی کے اسمبلی میں بھی گوڑے کی نشان پر جیت کر گئے ہیں یعنی اب خیبر پتنخواہ کی اسمبلی کی وجہ سے سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس اب یہ اپشن آگیا کہ وہ ڈیمان کر سکتے ہیں کہ ان کی محسوس سیٹے دی جائے اب الیکشن کمیشن کے وہ دلیل جو کہہ رہا تھے کہ سنی اتحاد کاؤنسل ایک پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اس لئے ان کو محسوس سیٹے نہیں مل سکتے وہ دلیل ختم ہو چکی ہے کیپی کے صبائی اسمبلی کے اندر جن لوگوں کو محسوس نشستوں کی بندربان کی ہے انہوں نے حلب نہیں لیا یہ نہیں جتنے بندربان کی تھی پنجاب میں بھی ہم نے دیکھے تھی باقی صبوہوں کے اندر اور پاکستان طریقین صاحب کو کئی پر بھی محسوس سیٹے نہیں ملی تھی اب اس کیس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے ٹکلی طور پر وہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے علیہ ابن گھنڈاپور صاحب نے بھی یہ بات کیا انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اب ہمیں ہماری محسوس نشستیں لازمی طور پر ملے گی اور محسوس نشستیں اب ہم سے کوئی بندہ جو نہیں لے سکتا لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہو کہ سسٹم نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو یہ محسوس جو نشست ہے یہ نہیں ملے گی اور یہ جو سسٹم میں ایک سرٹن سکرپٹ کے اوپر چلے گا اور اپریٹ بھی ہوگا تو نظام جس سرٹن یعنی خاص سکرپٹ کے اوپر جب چلے گا تو اس سکرپٹ کے اندر شاید یہ محسوس سیٹے نہیں ہیں تو یہ ان کو جو انا تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ناممکن ہوگا کہ ان کے یہ محسوس سیٹے ان کو مل جائے ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری جانے بھی عمران خان صاحب کو مسکال لی دی جا رہی ہے نکل عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جو انا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں رانس ناؤلہ صاحب نے جو انا کہا ہے کہ طریقین صاحب کی خیالت اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کرے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائے اور مذاکرات سے ناممکن کو ممکن لوگ بناتے ہیں حمد میر صاحب نے بھی بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے کل انہوں نے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پتہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تین اشخاص مختلف وقتوں میں ان کے پاس پیغامات لے کر آئے عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ تمہیں جس نے پیغام دے کر بیجائے تو اسے کہہ دو کہ تم نے باقی تمام لوگوں کو پتہ کر دیا لیکن عمران خان صاحب کو آپ پتہ نہیں کر سکو گے عمران خان صاحب تم لوگوں کے ہاتھوں پتہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب نے فیصلہ بھی کر لیا ہے اور پاکستان ترکین صاحب میدان میں اتھرنے کے لیے تیار ہے ایک اس اپریل کی دانلی پر ملگیر احتجاج ہو سکتی ہے عمران خان صاحب نے پہلے سے لوگوں کو مشکل کروا دی ہے یعنی آپ نے دیکھا تھا کراچی کے اندر اور آپ نے لاؤر کے اندر بھی دیکھا بکر کے اندر بھی دیکھا رحمی ارحان کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا ناروال کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا نون لی کو کلین سویپ بھی کروا لیا گیا ہے پنجاب میں بارے کی بارے سیٹ ہے حکمران اتحاد جماعت کو دی گئی ہے نواز شریف صاحب کا جو شک ہوا تھا وہ بھی کافی حد تک کم ہوا ہوگا نواز شریف صاحب ہر سال اپنے فیملی کے ساتھ سعودیہ آخری عشرے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس طرح اجازت ان کو نہیں دی گئی تھی اور اجازت ان کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کیونکہ خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ باہر جا کے کہیں جا کہیں پہ جو نہ وہ فریس کانفرنس نہ کر دیں لیکن یہ فریس کانفرنس جو کرتے ہیں مولانا صاحب کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب کے گروپ میں سے کوئی بندہ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کوئی انقلابی لوگ ہے کچھ انقلاب چاہتے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے موں میں کچھ نہ کچھ دیا جائے ان کے مٹے میں کچھ نہ کچھ دیا جائے ان کے اوپر نوازہ کی جائے تو اس لئے یہ لوگ جنہا پریس کانفرنس کرتے ہیں اب نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی دی گئی یہ نواز شریف کا چین جانے کا امکان روشن ہوا ہے اس دورے کے حوالے سے وہ اپنے پارٹی سے مشاورت کر رہے چریح حکام نے سابق زیرازم کو دورہ کی دعوت دے رہے کیے وزارت خارجہ کا موقع ہے کہ اگر وہ چین گئے تو یہ ان کا نیجی دورہ ہوگا آج عدالتوں سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے احتساب عدد اسلامباد میں کچھ کیسز ہیں وہ تو چلے اگر آپ ان قوم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسز جو نے ان آر وو کے لیے سنے جا رہے ہیں راجہ پرویز اشرب صاحب کے خلاب رینٹر پاور پلانٹ ریفرنس پر سماعت ہے صدری مملکت آسف علی زرداری اور دیگر کے خلاب ٹٹا وارٹر سپلائی کا ریفرنس ہے ڈیسٹرک این سیشن کوٹ اسلامباد کے اندر نادرہ ڈیٹا لیگز کیس کا سماعت ہے بہت چلے دری کے خلاب توہینی الیکشن کمیشن کی سماعت ہے لیکن اصل نظر جو ہماری ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف ہوگی تین کیسز اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہے اور یہ تینوں بہت زیادہ اہم ہیں اس میں سب سے پہلے کیس جو نے پرویز الہی کو طبی سولاد پر اہم سے مطالق ان کی اہلیہ خیسرہ الہی کی درخواست پر سماعت ہے دوسرے نمبر پر بشرا بی بی کی بنیگالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل کی منتقلی کی درخواست پر سماعت ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں سائپر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمد کروشی کے اپیلوں پر دلیل ہے یہ تینوں کیسز بہت زیادہ اہم ہیں اور اسی کے اوپر ہم نظرے رکھیں گے بھی لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے چے ججز نے ایک خط لکھا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے تقریباً یہ ٹوٹل جو آٹھ ججز ہے آٹھ ججز میں سے چے نے یہ خط لکھا تھا اور اب سپرنگ کورٹ نے ان کو حکم دیا ہے یا ان سے کوئی کہا گیا ہے کہ آخر کار جو آنا آخر کس طریقے سے جو آنا ایکزیکٹیو کے جو مداخلت ہے وہ عدلیہ کے اندر جو آنا وہ کس طرح رکھی جا سکتی ہے اور ان سے یہ جو آنا مانگا گیا ہے اور اس کے بعد یہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بھی بنایا جائے آج لاہور ہائی کورٹ جو ہے پاکستان کے اندر سب سے اہم کورٹ میں سے ایک کورٹ ہے ان کی بھی فل کورٹ اس معاملے پر بیٹھنے جا رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ ججز جو آنا وہ بڑے پڑے ہوئے لاہور بھی پڑ سکتے ہیں اور وہ جو آنا انہی کے اندر جس پوائنٹ کے اوپر بات ہوگی جس مداخلہ کے اوپر بات ہوگی وہ صرف اور صرف یہ ہوں گے کہ ایکزیکٹیو کے اختیارات جو آنا یا ان کے مداخلت جو آنا عدلہ کے اندر کس طرح رکھی جا سکتی ہے اسی کے اوپر بات ہوگی اور یقیناً وہ اسی کے اوپر بات کریں گے اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہے اور بہت زیادہ اہم بھی ہے کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہوگا کہ آخر پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ اگر اس طرح آج لاہ کے اندر آپ مداخلت کرتے تو بہت سے چیزوں کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں اور عموم انا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان کا چیز جسٹس بنتے ہیں تو وہ ہمیشہ کیلئے ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں اسی کے اوپر جو نا لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں کہ آخر کار جو نا یہ اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر جو نا ہمیشہ کیلئے ہم اس طرح کرتے ہیں اور پھر مولانا پدل روان صاحب کو جب وقت ملتے ہیں تو وہ کبھی نکبار جو انہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی چڑھائی کرتے ہیں یعنی اس طرح کے حالات ہم نے بہت زیادہ دیکھے اور یہ پاکستان کے اندر یہ صرف اب یا آج یا کل یا فرسوں سے نہیں ہے یعنی کافی عرصے سے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ چل رہے تو یہ اگر اس کا ریزلٹ آ جاتے ہیں یا کچھ ایک سرٹن پوائنٹ پہ یہ لوگ متفق ہو جاتے ہیں اور کس نے کس طرح سے جو ایکزیکٹیو کے مداخلت ہے اگر اس کو یہ ختم کرتے تو یہ پاکستان کے آنے والے زندگی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا تو اگلی ویڈیو تک ہم مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ